اسلام علیکم میں نادر کلاس را تسانے دے پہلے ساڑھا یوٹیوب چینل نادر کلاس را امید کر رہنا اللہ پاک دے کرمتے فیصلہ ٹھیک ٹھاکو سو آج دی مزیدار ویڈیو شروع کریں دے پہلے سابتو پہلے ساڑے چینل کو سبکرائب کارگی نو تجھے ساڑے نوے چینل دن او بے لیکن دے بٹن بھی ضرور دے پہلے ساڑے چینل دے ویزیٹ کرے سو انشاءاللہ تو آپ کو زبردست ویڈیو اچھی اچھی ویڈیو مل سن ساڑے چینل دے ہوتے ویورز ٹیم تھی گن جیارہاں تے ساڑے کلو شارڈ ویڈیو آنکانا میں اکے بنجا پھلے شارڈ ویڈیو بنانے نالے بھی لوگ بھی بنانے ویوراں کو محول گاؤں دا چیک کرنے کی میں ہاری بڑی فصلہ تیار ہیں انشاءاللہ بس جلد جلد جو ہےنا فصلہ بے سی رحیم یار کھان دے ویڈیو گندہ ماؤں گئی جہنا ریڈ تر تالیس و پنجار پہ ہے نیٹ تے ہو تے آسان چیک کیتا ہے فیس بک تے ہو تے آئی پی آئی چیک کرو ویورز محول ماشاءاللہ ویورز جو ہےنا آج کا محول بہت ہی خوبصورت اور بہترین ہے نا زیادہ سردی ہے نا زیادہ گرمی چھنڈا میٹھا موسم ہے بہت ہی پیارا ہے آپ چیک کر کے انجوائے کریں گے چیک کرو ملک کسان صاحب آئے وقت چیک کرو سارے علاقے درے وان نمبر جاٹن کسان سمجھو وان نمبر ابھی ابھی آپ کو اہم خبر سے گاہ کلتے چنے کے ٹھنڈی ٹھنڈی آواز چل رہی ہے لہٰذا آپ بھی کپڑے وغیرہ جرسین وغیرہ پہن لیں کیونکہ سردی کافی سا رہے سردی کے وجہ سے آپ بھی مار سکتے ہیں اسی وجہ سے میں نے کہا نیو اپ ڈیٹ دے دوں اور جو ہے نا سو میں سے اسی پرسنٹ جو ہے نا جان سے مارش آنے کے آج بھی کچھ چیک کر لو آپ کو چیک کراتے ہیں وان ٹھو ٹھری گو چیک کریں ویورز خود ہی چیک کر لیں ویور اشرف بھائی کی آسانی ڈیوٹی لائی سے کتائیں صرف پیٹرول ڈالنے پیٹرول پا کے لیونے گا کر ہوں تو پیسے گنے اور ایچ ایس ڈی پہ میری ڈیوٹی ہے یعنی کہ ڈیزل پہ میری ڈیوٹی ہے ڈیزل جتنا بھی سیل کروں گا میں کروں گا اور پیٹرول جتنا بھی سیل کرے گا اشرف سیل کرے گا مجھے تو پاکستانی عوام کی سمجھ نہیں لگتی لوگوں کی جو اینا اچھی باتیں نہیں ہوتی وہ ویرل ہو جاتی ہیں جو اچھی ویڈیو بناتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں ان کی ویڈیو ویرل نہیں کرتے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے پاکستانی عوام کو پھر بھائی چیک کر لو ماشاءاللہ وہ ہی پیاری گھڑی ہے جی ایل ٹی ایسر سو اٹھائٹ اللہ پاک نظر آباد سے بچائے بھائی اگو گھڑی کنٹینر میں دی پہ ہوتل دیکھ اگر آلو کی طرح ہوتا ہے دوستو ہر سبزی کے ساتھ سیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے مینور چیک کرو پرتیسی بھائی جنہا بارش آنزہ خطر ہے شاپر وغیرہ گرید ہوتے میں نے پینتا کہ مال کو نقصان نہ تھی ہے بارش آگئے نہ پانی پائے گیا گندم ساری خراب تھی اسی وجہ تو حفاظت کے نظر بنوال دی یہ سارا پتھان پانی ملے دے گھرے آسف خان آشرا پروٹوکول سے بیٹھا ہوا ادھر چیک کریں کرسی پہ ہماری یہ سیٹ ہے یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے بیورس بس کوئی کام نہیں ہے فارق بیٹھے ہوئے میں نے کہا تھوڑا سا بھی لوگ بنا لیتے ہیں گئی چیک روبوتی سخت مقابلہ گاڑیوں کا رانہ جا زیب ٹرانسپورٹ کی دونوں گاڑیاں جا رہی ہیں چیک کروں ٹکر کا مقابلہ ہو رہا ہے یہ کیا ہو گیا مرچے چیک رہے ہیں یہ کون سی مشین ہے ویور آپ اگر جانتے ہیں تو بتائیں سواب چیک کریں گنا ایمولی صاحب ہوئے ہیں یہ ساٹھ سو اٹھے کھڑان پیٹرول ہی نہیں پہا ہے یہ مندینے جڑا نہیں آئے پنجے تو ساٹھ دا پہنے دے سو ہوتا تھا ساڑ میں دے پان پتا ہوتا ہوں ساٹھ دا پہا کے گھر اٹھ میں دے پیسے انٹلیجا گائز چیک کریں یہ شمسی پلیٹیں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں جدھر بھی جاؤ جس بور پہ لگاؤ در سے پانی نکال لو شمسی پلیٹیں فری کوئی ڈیزل وغیرہ کا خرچہ نہیں ہے گائز چیک کرو شام ہو گئے سات باج گھر پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہوتل کا ریو ہے اور یہ پامپ کا چیٹر گائز امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے ہوگی بہت بہت لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا نہیں بھولنا امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی لائک سبکرائب کرنا نہیں بولنا انشاءاللہ نیکٹ ویلوگ میں ملتے ہیں واسلام